ہم ڈیار بیورز آپ دیکھ رہے ہیں سندھی ڈیچر میں آپ کو بنیادی سندھی بیسک سندھی سٹارٹنگ سندھی سے پڑھانے کی کوشش کر رہی ہوں اس کے بعد ہم نے سٹارٹ کیا ہے کلاس 3 to کلاس 10 روزانہ ایک چپٹر پڑھیں گے ایکٹیویٹی کریں گے کوئی بھی چپٹر مس نہیں ہوگا کلاس 3 ہم مکمل کمپلیٹ کر چکے ہیں اس کے سارے سباق سارے چپٹر کمپلیٹ ہو گئے ہیں اس کے بعد کلاس 4 سٹارٹ ہے ترتیب سے پلاس 4 میں ہم چپٹر 17 کمپلیٹ کر چکے ہیں آج ہم پڑھیں گے چپٹر 18 جسے سندھی میں سبق ان رہون پڑھتے ہیں آج ہمارے پاس چپٹر کا ٹائٹل ہے ہاری جیسے کہ آپ اس تصویر میں دیکھ رہے ہیں ہاری کہتے ہیں کسان کو کسان کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے ہاری پیارا جوان سگھارا کسان پیارا جوان اور طاقتور یا پھر ایسے کہ سکتے ہیں جوان پیارا طاقتور کسان ملک مٹی جا جیے جیارا پیارے ملک کی تم ہو زندگی کیونکہ کہتی باری کے ساتھ ہی دنیا چلتی ہے ملک چلتے ہیں ٹھیک ہے ملک مٹی جا جیے جیارا پیارے ملک تم ہو زندگی جیارا کا مطلب ہے زندگی محل ملیتا پان ملاحج موقع ملاحے خود کو منوا ہو محنت جا کی میا وسائج محنت کی تم بارش برسا دو اپنی محنت کی تم بارش برسا دو یعنی کہ اتنا محنت کرو کہ ایسا لگے کہ تم نے اپنی محنت کی بارش برسائی ہے اور اچھی فصل اگی ہے تم جی محنت لائے رنگ تمہاری محنت لائے گی رنگ دکھ ونیتے سک جو سنگ دکھ چلے جائیں سک کے ساتھ ہی سلی سلی جی کر سنبال سلی 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 جی کر سنبال کا مطلب ہے ذرے ذرے کو سنبال کر رکو خیال رکو حفاظت کرو ذرے ذرے کی مطلب وہ بیج کے بارے میں بول رہا ہے اور جو کیت ہے اس کو سنبالو یعنی کہ پورا جو کیت ہے اس کو سنبالنا پڑتا ہے ہر چیز سے موسم سے کیڑے وغیروں سے تو ہر چیز کو سنبال کے ذرے ذرے کا خیال رکھنے کا کہہ رہا ہے کڑی منجاتے خیچ قرار ایک بیج سے تم دھیروں کھڑو پیدا دھیروں کہتے ہیں خرار کہتے ہیں دھیروں کو دھیروں پیدا کر دو تم جی محنت ملک جو مان تمہاری محنت ملک کی مان ہے ملک کی شان ہے ملک کی عزت ہے شان جیئے تو ہاری جوان ہمیشہ جیتا رہے تم کسان جوان جوان کسان اب اس کی ایکٹیویٹی کریں گے اس چپٹر میں کوئی بھی کوشن آنسر نہیں ہے اس کے بہت کم ہی مطلب ایکٹیویٹی ہے شاعر آری کے جے کی چوے تو سو پہنجل لفظن میں بودھا ہے شاعر کیا کہہ رہا ہے اپنے لفظوں میں بتانا ہے جو میں آپ کو بتا چکی ہوں اردو ترجمہ کر کے ایٹین لفظن جے معنی لکھو ان کے معنی لکھنے ہیں سگارہ کا مطلب ہوتا ہے جو طاقتور محل کا مطلب ہوتا ہے موقع سکھ کا مطلب ہوتا ہے سکھ گینے کا مطلب ہوتا ہے گینے کا مطلب ہوتا ہے مطلب کھو جانا اس کے مطلب میں کوئی چیز میں جسے بہت زیادہ اس میں انٹرسٹ رکھنا کھو جانا اس کو کہتے ہیں گے خالپوریو بھڑھن بھڑھ پڑھو یہ جو ہے نا ان کے فرسٹ فارم سیکنڈ فارم اور تھرڈ فارم ہے بھڑھن بھڑھ پڑھو ان کا مطلب پڑھنا ہی ہے لکھن لکھ لکھن دو ان کا مطلب لکھن لکھنا ہی ہے لکھن کا مطلب پچھن پچھن دو پکھنا جو اناج پکتی ہیں اس کو کہہ رہے ہیں دوڑن دوڑ دوڑن دو دوڑنا دوڑنے کو کہہ رہے ہیں اس کے ساتھ یہ چپٹر کمپلیٹ ہو گئی نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ چپٹر پڑھیں گے اللہ حافظ موسیقی